موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو مسلمان کو بڑی تنگی میں رکھتا ہے کیا وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول کہا موسیٰ یہ تو دیکھ میں نے اپنے بندے ایمان والے کے لئے کیا تیار کیا ہے ایک انٹ سفید موتی کی گھر بن رہے ایک سرخی آکود کی ایک سبز زمرد کی ایک انٹ سونے کی ایک انٹ چاندی کی اس میں مشک کا گارہ اور اس میں زافران کی گھاس اور اس میں اللہ کا ارچ چھت اور اس میں بہنے والی پانی کی نہریں اور دود کی نہریں نہر نہیں نہریں اور شراب کی نہر نہیں نہریں اور شہد کی نہر نہیں نہریں نہریں اور ابلتے ہوئے چشم عینان نداختان اور بہتے ہوئے چشم عینان تجریان اور فیہ ما فاقیت و نخل و رمان اور ہر پھل کی کسرت اور فیہ نقاس راتو طرف اور اس میں حسین و جمیل لڑکیاں جنت کی ہور سنرے ہو اکثر نوجوان بیٹھے ہو جنت کی ہور سورج کو اتنے انگلی دکھا دے اتنے انگلی یہ یہ اتنا حصہ یہ اوپر والا حصہ جس کو اردو میں پورا کہتے ہیں پورا یہ فنگر ٹپ یہ اوپر والا پورا جنت کی لڑکی آسمان پر بیٹھے اور یوں ایسے نیچے کر دے یہ انگلی کا اتنا پورا تو یہ سورج اس کے آگے بے نور ہو جائے گا سورج نظر نہیں آئے گا سورج نظر نہیں آئے گا اور صرف اتنے ایک انگلی ایسے ظاہر کر دے انگلی تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی سات سمندر میں تھوک ڈال دے ساتوں سمندر شہد کی طرف میٹھے ہو جائیں گے اپنے دپڑتے کو ہوا میں لہرادے زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی جو لباس اللہ اس کو پہناتا ہے تین میل کے دائرے میں اس کا لباس گھوم رہا ہوتا ہے تین میل کے دائرے میں تین میل میں اس کا جو لباس ہے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ پہناوے پہناتا ہے وہ صرف اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہوتے ایسے تین میل کے اندر اس کا لباس گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ موتی اور ہیری جواہرات لٹکے ہیں ٹنگے ہیں مزین ہیں جڑے ہیں اس میں سے ایک چھوٹا موتی توڑ کے دنیا میں جاکب آباد میں ڈال دو تو زمین سے آسمان مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سارا روشن بھی ہو جائے خوشبودار بھی ہو جائے اور اس کا ایک سو تیس فٹ قد ہے ایک سو تیس فٹ اس کا قد ہے اور اس کے سر کے بال اس کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی اڑی تک جاتے ہیں اتنے لمبے بال ہیں ایک سو تیس فٹ لمبے بال ہیں ایک بال توڑ کے جاکب آباد میں ڈال دو تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی ہو جائے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے یہ اس کے بالوں کی صفت ہے ان بالوں کو اٹھانے کے لئے الگ کنیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں جو جنت کی ہور کے بالوں کو اٹھا کے چلتی ہیں یہ اللہ تعالی نے نظارہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا مسلمان کو جاکب آباد میں تنگی دیتا ہوں سلاب بھیج دیتا ہوں گھر ختم کر دیتا ہوں جانور ختم کر دیتا ہوں مویشی ختم کر دیتا ہوں کئیوں کو لاشیں پانی میں بہا دیتا ہوں دیکھنے والوں کو بڑا ترس آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اوروں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا تو ذرا ادھر تو دیکھ جب موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی جنت پر تو کہنے لے کہ و عزتک و جلالک و علو و مکانک یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم لوکان اقتل یدین و الرجلین مسلمان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں اور وہ ناک کے بل زمین پر پڑا ہوا نہ کوئی سے پشاب کرائے نہ اس کے کوئی روٹی کھلائے نہ اسے کوئی پانی پلائے وہ ایسے زمین پر ناک رگڑتا 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 اور قیامت تک زندہ رہے ہر منٹ میں جیے ہر منٹ میں مرے ہر پل میں جیے ہر پل میں مرے اتنا دکھ دیکھے اور قیامت تک کی زندگی ہو اور دکھوں سے بھری ہوئی ہو لیکن اگر وہ مرنے کے بعد یہاں پہنچ جائے جو تُو نے مجھے دکھایا ہے تو تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے اس کے موج ہو گئے اس کے مزے ہو گئے سطع نورن فی الجنہ جنت میں نور کی چمک اٹھی فرفعو ابسارہم جنت والوں نے ایسے ایسے دیکھا یہ نور کیسا ہے یہ نور کدھر ہے یہ روشنی کیسی ہے یہ روشنی کیوں ہے تو جواب آیا جواب آیا کیا جواب آیا من ثغر حورا وحکت فی وجہ زوجہا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ حضرت ایک حور بیٹھے بیٹھے اپنے خامد کو دیکھ کے ہسی ہے اس کے ہسنے سے اس کے جو دانت نظر آئے ہیں ہونٹوں سے باہر اس سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی